زیادہ تر بھارتی فینز نے کہا یار اس بار پاکستان کی ٹیم ہے نا وہ اچھی نظر آ رہی ہے ہم نے بھی وہ مقابلہ دیکھا نیپال کے قلاب ہلو ورن ملکم گائز میں ہوت اسخیر اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ شری لنکن فینز شری لنکا میں میچ ہونے والا ہے انڈیا ورسس پاکستان کا تو شری لنکن لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو یا پاکستان کو اور دیکھیں گے ہم کی بکران گپتا کا کیا کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان میں دونوں میں سے کون زیادہ بیٹر لگ رہی ہے دیکھتے ہیں انڈیا میڈیا کا ری ایکشن پبلک کا ری ایکشن اس ویڈیو کے اندر سو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کو تو ویسے انتظار کی جو گھڑی ہے وہ ختم ہونے والی ہے کیوں کیونکہ ایشیا کب شروع ہو چکا ہے اچھا پاکستان کی ٹیم بھی کل رات جیت کے کینڈی پہنچ چکی ہے بھارت کی ٹیم والڑی پہنچ چکی ہے جو ہم نے دیکھا ایک تو کل مقابلہ دیکھا پاکستان نے بڑی زبردست کرکٹ کے لیے اب بھول گئے کہ نپال تھا بابر آزم ویراد روحی جب یہ کسی ٹورنمنٹ کا آغاز سو ڈیڑھ سو کے ساتھ کریں گے تو آبویسلی ان کا وہ مومنٹم ریدم وہ کانفیڈنس بھی رہتا ہے ٹیم کا بھی رہتا ہے افتیکار نے نیچے آکے سو بنایا ہے پاکستانی بولنگ جو ان سے امید تھے انہوں نے آکے کیا پاکستان ایک میچ ایشیا کپ میں جیت کے جا رہے ہیں پلس وہ شرلنکا میں تین میچ ابھی افغانستان سے ہفتہ پہلے کھیلے دیں ان کو اس کا کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں بتایا میں نے فینز مجھے ملے جو فلائٹ میں ہمارے ساتھ تھے جو کرکٹ کے مطلب جن کو کرکٹ کا کیڑا ہوتا ہے نا اس طرح کے فینز مجھے فلائٹ میں ملے اور پھر مجھے شرلنکا کے کچھ کرکٹ فینز جو ہیں وہ ائرپورٹ پہ ملے میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں بتاؤں گا اور کیونکہ آپ نے پاکستان کا سوال پوچھا تو اسی سے جڑا بتاؤں گا انڈین فینز مجھے چار پانچ ایک دو فلائٹ میں بھی میرے آس پاس ہی بیٹھے تھے تو پورے فلائٹ کی جنرنی میں یہی باتیں ہوتے رہی زیادہ تر بھارتی فینز نے کہا اس بار پاکستان کی ٹیم ہے نا وہ اچھی نظر آ رہی ہے ہم نے بھی وہ مقابلہ دیکھا نیپال کے خلاف اس سے پہلے افغانستان والے میچز بھی دیکھے یار اب پاکستان کی ٹیم اچھی نظر آ رہی ہے بابر آزم بہت زبردہ سے ان کا ٹاپ آرڈر سوٹڈ ہے اور بڑی تعریف نواز اور شاداب کی بھی کر رہے تھے مطلب ان میں سے ایک نے کہا میں تو کبھی بشواس ہی نہیں کر سکتا کہ نواز اس ایشیا کپ تا جو یو ای میں مقابلے ہوئے تھے وہ جتا سکتے ہیں تو کافی تعریف ہو رہی تھی پاکستان کی گینبازی کی تو کری رہے تھے بھارتی افین لیکن ان کی باقی ٹیم بیٹنگ اور بولنگ کا جو کمبینیشن اس کی تعریف کر رہے تھے اور پھر شاید وہی بات ہوئی جو ہم نے کہا کہ وہی آپ سات آٹھ دس سال پہلے کہتے ہیں تو ایک طرف مقابلہ ہوتا بھارتی افین کافی آگے تھی بلکہ پانچ سال تک پہلے بھی آپ مجھ سے کہتے بھارتی افین کافی آگے تھی بھارتی افین کافی آگے تھی ہمارے جو ٹیول ایجنٹ تھے جنہوں نے ہمارے لئے ٹیکسی اوگنائز کرائی وہ بہت بڑے پکٹ کے فین ہیں تو ان کے ساتھ میری شروعات ہو گئی بات کی بھائی جہسوریا بہتر ہے یا عرغندہ ڈیسلوہ بہتر ہے اس پہ ہماری آگیومنٹ ہو گئی پھر مطیعہ ملی درن لے کر اور کلو بدارنا سب کے اوپر ہم نے شلنگ کا پکٹ پہ کافی بات کی چاہے بہتر لگ رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے پاکستان کی ٹیم اس لیے بھی اچھی لگ رہی ہے فیلال ایک تو اچھا کے لئے انہوں نے کہا نجی کارن یہ ہے کہ ہمارے کرکٹ کافی مدد بھی کر رہا ہے پاکستان کی ٹیم جب کوئی زیادہ ہمارے ساتھ نہیں کھیل رہا تھا یا جب ہمیں وہاں جانا تھا تو انہوں نے ہماری مدد کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی مجھے پاکستان ٹیم کی بڑی پسند آ رہی ہے اور وہ کرکٹ بھی بڑا زبردست کی ہے تو ان کی پہنی نظر تھی کافی اچھے کرکٹ کو وہ سمجھتے تھے تو یہ ایک نیوٹرل پسپیکٹیو میں آپ کو دے رہا ہے ایک شلنگ کا فان کا تو زیادہ تر جو ایک جنرل جو ایک سینٹیمنٹ ہے چاہے وہ بھارتی فانس کا سب کہہ رہے ہیں اس بار کاٹے گی ٹکٹے رہے ہیں اور مجھے جو احساس ہو رہا ہے ایسا کسی نے کھا مجھے جو احساس ہو رہا ہوں کی باتیں سنکے تہی نہ تہی لگ رہا ہے کہ ہم نس تو نہیں ہیں اس طرح کی باتیں ہو رہے ہیں نہیں آپ دیکھیں آج بھی میں کنڈیشنز دیکھ رہا ہوں سپنرز اور ان کا دیکھیں پاکستان کا بولنگ اٹیک تو ہے یہ تین آٹ اور آٹ فاس بولر کھلاتے ہیں وہ نواز کھلیں گے اور شاہد آپ کھلیں گے مجھے لگ رہا ہے انڈیا شاید ان کنڈیشنز کو دیکھ کے تین سپنرز کنسیڈر کرے گا ایک جڑے جا ایک اکسر پٹیل ایک کلیپ یادب اور دو فاس بولرز آپ کو لگتا ہے یہ ہی ہوگا جی میں بھی آپ سے سہمت ہوں آئی ٹین سپنرز کے ساتھ بھارتے ٹیم کو یہاں جانا چا ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی کنڈیشنز ہیں آج میں تھوڑا حیران ہوں جیسے آپ نے کہا تھوڑا سا پاکستان کی ٹیم وہ ایج لے کے جائے گی یہاں کھلی ہے آج بھارتے ٹیم یہاں ابھیاس کر سکتی تھی کل وہ پہنچے ہیں پر آج بھارتے ٹیم کا کوئی ابھیاس نہیں تھا اور اس کو لے کہ تھوڑا حیران میں لے کر ہوں کیونکہ سفر آپ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھوڑا لمبا ہے لیکن اتنا بھی لمبا نہیں ہے اور بھارتے ٹیم تو بینگلور سے آئی بہت ہی چھوٹی پلائٹ ہے پھر آپ کو تین ساڑھے تین گھنٹے آپ کو لگے ہوں گے یہاں پہنچے پاکستان جو بیچ میں سپن ڈالوائے گا ایک تو شاداب ان کے رائٹ آم لیکھ سپنر ہوں گے اور نواز ان کے لیفٹ آم سپنر ہوں گے اور آپ کو وہاں پر آئیڈیلی ایک لیفٹ ہینڈ بھلے باز چاہیے ہوگا جس کا کام ہوگا ان سپنرز کو توڑنا اگر رائٹ ہینڈ بھلے باز ان دونوں کو پھنس جائیں گے تو بھئی رنوں میں بھی دکت آ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بھر جو بھی یہ بہرحال نکھل پہنچ گئے ہیں شیلنکہ وہ اس وقت کینڈی میں ہے انہوں نے بتایا کہ پرسوں کی فورکاسٹ ہے آج برسات ہو رہی تھی بڑt میچ ہو رہا ہے سو فنگرز کراسٹ بھارت نے آج ابھیاس نہیں کیا بھارت نے آج ابھیاس نہیں کیا بھارت نے آج ابھیاس نہیں کیا ساڑھے پانچ مجھے پریکٹس کرے گی آپ سے جاننا چاہتا ہوں بھیکوز اگر آپ کینڈی پہنچ گئے ہیں آپ کنڈیشنز بھی دیکھ رہے ہیں اب یہ تو نکل تیہ ہے کہ عشان کشن نے کھیلنا ہے وکٹ کیپر آپ کے وحی ہوں گے یہ بھی تیہ ہے کسی کو چوٹنا دوبارہ سے نگل پگلنا ہو جائے تو روی شرما بھی کھیلیں گے شمن گل بھی کھیلیں گے وراد بھی کھیلیں گے عشان بھی کھیلیں گے ایئر بھی کھیلیں گے اور ہاردک پنڈیا بھی کھیلیں گے یہ چھے بھی آپ کے تیہ ہیں مجھے آپ بیٹنگ آرڈر بتائیے انٹرم سلیوشن بھی ہو سکتا ہے میں تو اس میں ایک اور آپ کے بات سے اس کے ساتھ یہ بھی جوڑتا ہوں کہ آپ کا چار نمبر اگر لیفٹ ہانڈڈ بلے باز آئے گا تو اگر آپ کا سٹارٹ اچھا ہو چکا چار نمبر کا مطلب یہ ہوگا میں انتظار کر رہا ہوں ویزا کا پاکستان کے ویزا مطلب وہاں سے مجھے اتنے لوگ کہہ رہے ہیں گران بھائی کہاں رہے گے میں نے کہا جی میں تو یہی ہوں پاسپورٹ لے کے گھوم رہا ہوں اور ابھی تک وہاں سے ویزا کلیرنس میں آئی ہے تو اگر آ جائے گی یہ ایسے انہوں نے کہا جی میں بہت سے شریلنکان فانس کی بات کر رہا تھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو جتانا چاہتے ہیں بکوز باور آزم لانکا پریمیر لیگ کھیلتے ہیں تو ایک اسوسییشن ہو جاتی ہے ایک انسان کے ساتھ آپ کی اسوسییشن ہو جاتی ہے تو تیکشنا پتھرانا یہ لوگ جب ایپیل کھیلتے ہیں تو تو ایپیل جب کھیلتے ہیں تو فر وہ دو مہینے دو مہینے دس دن کا بیار بڑا ہے تو انہوں نے لیکن بتایا کہ اندین پاکستانی کافی فانز وہاں پاہنچے وہ سب کلومبو میں اور وہ آئیں گے کانڈی آئیں گے بھارت نیج پریکٹس نہیں کی کل انڈیا پریکٹس کرے گا ساڑھے پانچ بجے شام کو اور تازہ تصویریں لائف تصویریں کہاں ملیں گی تو یہ ہمارے انڈین میڈیا سے کچھ جرنلس تھے جو بتا رہے تھے ایک تو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کینڈی میں اور دوسرے تیاری کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کو جانے کا موقع مل جائے وکران گپتا کو اور ان کے بہت سارے فینس ان کو وہاں پر بلا بھی رہے ہیں سو اپلائی کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے فینس سے وہ لوگ مل پاتے ہیں یا نہیں وہاں جا کر جرنلزم کرنا ان کو چاہیے میرے حساب سے ان کو جانا چاہیے کیونکہ آن گراؤنڈ جو وہ بات کریں گے وہ مزہ ہی الگ ہوگا پاکست میچ کی بات کریں گے انڈیا ورس پاکستان کے تو یہاں پر ڈیبیٹ کافی گرم ہو چکی ہے جیسا کہ میچ دیکھنے جا رہے ہیں فیلائٹ میں انڈیا پاکستان کا تو وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اس بار تھوڑا سا جو ہے ٹیم پاکستان کی بیٹل لگ رہی ہے یعنی کہ ٹکر کی لگ رہی ہے اس بار اور آپ دیکھیں کہ پہلے ٹی ٹوئنٹی کا سنگ جو ہوا تھا وہاں پر کم سمجھ رہے تھے سب لوگ پاکستان کی ٹیم کو لیکن اس نے ہرا کر فائنل تک جانے کی پوری پوری وہ بنا لی تھی ٹکر کا مقابلہ ہوگا اور مزہ آئے گا مطلب میں تو یہی چاہتا ہوں ٹکر کا مقابلہ ہو تھریل ہو میچ میں انڈیا جیتے جیتے جیت پائیں گے تو ہمیں انڈیا کوئی لیکن سین وہی ہے نا کہ میچ ٹکر کا ہوگا تو رومانچ آئے گا ورنہ انڈیا پاکستان کا کیا فائدہ ہے جب تک نوک جھوک نہ ہو ٹگری فائٹ نہ ہو تھوڑا سا گرمہ گرمی نہ ہو گراؤنڈ بار تو مزہ تو نہیں آئے گا پاکستان دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے انڈیا میڈیا بھی کہہ رہا ہے پاکستانی فینس بھی کہہ رہے ہیں شری لنکان فینس کی ہم سپورٹ کریں گے وہ ان کا اپنا پوائنٹ آب بیو ہے کہ سپورٹ دونوں میں سے انڈیا کے مطلب انڈیا کم نہیں ہے ٹاپ کی ٹیم ہے لیکن شری لنکان فینس جو بول رہے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرنے کا بول رہے ہیں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ اس بات سپورٹ زیادہ فیورٹ والا کس کی طرف رہے گا گراؤنڈ میں وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے کیونکہ ٹکر پہ تو ہے بھائی میں انڈ کرتا ہوں اس ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے ایسی ریلیٹڈ ویڈیوز پر ہمارا رییکشن دیکھنے کے لیے بائی